اٹلی چناب میں پرو ریشن پارٹی کے لیے فیک نیوز پھیلا سکتا ہے روس اس وقت کی بڑی خبر بریک کریں کی سینٹر لیفٹ ڈیموکرائٹک پارٹی کے چیف اینریکو لیٹا نے جتائی چھنتا اس کے بعد ایک اور بڑی خبر سیدھے بریک کریں خیرصان میں روسی کبزے والے تین برجو کو یوکرین نے اڑایا اس وقت کی بڑی خبر بریک کریں think tank institute for study of war نے کیا دعوی خیرصان میں یوکرین نے یہاں پر دھیان سے دیکھیں خیرصان کی ایک خبر ہے خیرصان میں تین برجو کو یوکرین نے اڑایا think tank institute for study of war نے کیا دعوی اس کے بعد ایک اور بڑی خبر سیدھے پلے آن کریں پولنڈ نے یوکرین بھیجے بہت داکتوار پی ٹی نائنٹی ون ٹینک روسی فوج کے حملوں کو روگنے میں کریں گے بڑی مدد اس کے بعد ایک اور بڑی خبر روسی گیس کی سپلائی میں کمی سے بھیانک ہوں گے آدھا حالات جرمنی کے وائس چانسلر روبرٹ ہیبیک کی بڑی وارننگ اس سب کے بیچ میں یوکرین کے مائکو لیو میں روسی فوج کا بھیشر پرہار بشول کے ساتھ مکولیو میں کے بعد میں ایک کے بعد ایک نو راکٹ داگے گئے مکولیو ریجنل ایڈمیسٹریشن ہیڈ کا بڑا دعویٰ خارکیو میں بھی رشن فورسز کا بڑا حملہ ہے روس کے حملے میں خارکیو میں گیس پائیپ لائنگ تباہ ہو گئی ہے سی پیک میں تیسرے دیش کے نیوتے پر چین پاک کو بھارت کی لطاڑ یہ پوری طرح عوید نجائز اور اسوی کار ہے یہ ایم اے کے پروکتہ نے کہا ہے ایم اے نے کہا ہے یہ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر آسٹریلیا ڈیفنس فورس ہر سال چین سے منگا رہی ہے چودہ لاکھ ڈالر کی وردی یہ بڑی خبر چین میں بڑھ رہی ہے وہ وردی آسٹریلیا کی فیڈرل پولس کا بھی ہر سال چین سے چوتیس پرسنٹ امپورٹ اس کے بعد ایک اور بڑی خبر یو ایس ائر فورس نے چین کے خلاف دکھائی اپنی سب سے بڑی طاقت چائنیز مین لائنڈ کے پاس یو ایس ائر فورس کا شکتی پردر شن اور اب طالبان کی ہندو اور سکھوں سے افغانستان واپس لوٹنے کی اپیل یہ بھی خبر آ رہی ہے چوبیس جولائی کو طالبانی منطری کی ہندو سکھ کاؤنسل سے ہوئی ملاقات سیدھے آئیے یہاں پر اس کے بعد ہم اپنے مہماروں کو انٹریڈیوز کریں گے آٹھ ہوں بریکنگ بڑا تیزی سے اس وقت یہ بڑی خبر ہے بہت تیزی سے میں آپ کو ریکیپ دینے والا ہوں پہلی بڑی خبر کھیرسون میں اٹلی میں پرو ریشن پارٹی کے لیے فیک نیوز پھیلا سکتا ہے روس یہ خبر آ رہی ہے اٹلی کی ڈیموکریٹک پارٹی کے چیف نے یہ دعویٰ کیا ہے انسٹیوٹ فور سیڈی آف وار کا دعویٰ ہے کہ کس طریقے سے کھیرسون میں روسی قبضے والے تین بریج کو یوکرین نے اڑا دیا ہے ایک اور بڑی خبر پولنڈ نے یوکرین بھیجے ہیں اپنے سب سے گھاتک ٹانکس پولنڈ ابھی بھی مدد کر رہا ہے اور جو ٹانکس بیجے ہیں وہ ہیں یہاں پر دیکھیں پی ٹی نائنٹی وان روسی گیس کی سپلائی میں کمی سے بھائنک ہوں گے حالات جارمنی کے وائس شانسلر نے یہ کہا ہے پوری طرح عوید ہے جس طریقے سے تھرڈ پارٹی کو انوالف کیا جا رہا ہے سی پیک میں یہ بھارت نے کہا ہے چین اور پاکستان کے لحاظ سے آسٹریلین فورسز کے لیے وردی ابھی بھی بنا رہا ہے چائنہ آسٹریلیا کی فورسزز کے لیے سوچئے بات چودہ لاکھ ڈالر کی وردی ہر سال منگائی جا رہی ہے یو ایس ائر فورس نے چین کے سامنے کی سب سے بڑی وارڈرل سب سے بڑی وارڈرل ائر فورس کی بات میں کر رہا ہوں اور لاسٹ نیوز جو وہ ہے طالبان کی اگر بات کی جائیں ہندو اور سکھوں سے افغانستان لوٹنے کی اپیل کر رہا ہے